پاکستانی باکسر جن کا مقابلہ ہے فلپائنی باکسر سے پاکستانی باکسر وسیم کے مقابلہ جیت چکے ہیں بہت بڑی خوش خبری ہے یہ کھیل کے میدان کے لیے آپ کو بتائیں کہ فلپائنی باکسر کو چت کر دیا ہے پاکستانی باکسر نے اور پاکستانی باکسر وسیم نے سلور ٹائٹل جیت لیا ہے پاکستانی باکسر محمد وسیم کا مقابلہ ہوا تھا فلپائن کے جیتر آلیوہ سے اور یہ انٹرنیشنل پروفیشنل سلور ٹائٹل کے مقابلہ تھا جو کہ پاکستانی باکسر محمد وسیم جیت چکے ہیں بہت بڑی خوش خبری ہے یہ پاکستان کے شائقین کے لیے جو کہ باکسنگ کے شائقین ہیں فانس ہیں ان کے لیے یہ مقابلہ جیت چکے ہیں پاکستانی باکسر محمد وسیم پروفیشنل سلور ٹائٹل کے لیے یہ مقابلہ تھا کیونکہ پاکستانی باکسر نے جیتا ہے سول میں ڈابیو بی سی فلائٹ بیٹ سلور ٹائٹل میں پاکستان کے محمد عثیم باکسنگ رنگ میں فلپائن کے باکسر جیتر اولیوہ سے مددے مقابل تھے محمد عثیم نے کامن ویلس گیم سمیت متعدد ٹرنیمنٹ میں تیس سے زائد طمغیں حاصل کر رکھے ہیں اور ایک اور تحفہ دیا ہے محمد عثیم نے پاکستانی شائقین کو سلور ٹائٹل جیت لیا ہے جی ہاں پاکستان کے لئے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے اور پاکستان کے لئے خوشخبری کی بات تو یہی ہے کہ باکسنگ پاکستان میں کافی حد تک فروغ پا رہی ہے پاکستانی نیاد محمد عامر خان کے بعد ایک بہت بڑے باکسر بن کر سامنے اوبرنے والے ہیں وسیم جینا نیس چول میں جیبیو بی سی فلائی ویٹ سلور ٹائٹل میں پاکستان کے محمد عثیم باکسنگ رنگ میں فلپائن کے باکسر جیتر اولیوہ سے مدے مقابل تھے اور سلور ٹائٹل جیت لیا ہے انہوں نے اپنے حریف کو چت کر دیا ہے اور محمد عثیم نے کاؤن ویلٹ گیمز سمیت مترسی ٹارنمیٹس میں تیس سے زائد تمہیں حاصل کر رکھے ہیں اور آج کی فتح بھی محمد عثیم کے ناب ہوئی جس میں انہوں نے اپنے حریف جو کہ فلپائن ہی ہے اس کو شکست دی اور اس کے بعد سیول میں یہ مقابلہ تھا جہاں پر پاکستان کا نعرہ بلند کیا پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا یہ فائٹ کے کچھ جلکیاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سکرین پر کافی زبردست فائٹ ہوئی رنگ میں کافی دیر تک چھائے رہے محمد عثیم اور اس کے بعد اپنے حریف کو جن کا نام جلتر اولیوہ ہے ان کو چت کر دیا محمد عثیم پاکستانی باکسر ہے اور کافی تیزی سے اپنا نام بنا رہے ہیں تیز سے زائد تمخے اب تک اپنے نام کر لی ہیں اور کافی پر امید ہے اور بہت آگے جانے کا سوچ رہے ہیں پاکستان میں باکسنگ کافی فروغ پا رہی ہے مہوش ہم نے دیکھا اور دن با دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے بہت سارے فینس بھی ہیں باکسنگ کے اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کس طرح سے فتوحات اپنے نام کر رہے ہیں تو یقیناً یہ ہم سب کے لیے بہت ہی تسلی بکس اور بہت ہی خوشائند بات ہے جی بلکل پاکستان میں کسی بھی کھیل کے لیے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اور یہ ثابت کیا ہے پاکستانی باکسر محمد وسیم نے جنہوں نے سول میں و بی سی فلائی ویٹ سلور ٹائٹل میں فلپینی جو باکسر ہیں جیتر آلیوہ انہیں شکاستی ہے اور یہ ٹائٹل اپنے نام کیا ہے جی یہ کوئٹہ سے ان کا تعلق ہے پاکستان کی شہر کوئٹہ سے اور مجیب اللہ اس وقت محمد وسیم کے گھر موجود ہے وہاں جشن کا سباہ ہے مجیب اللہ سے جانتے ہیں مجیب اللہ یقینا پورے پاکستان میں اس وقت جشن ہو رہا ہے محمد وسیم کے گھر پر آپ کیا مناثر دیکھ رہے ہیں اس وقت میں جو انٹرنیشنل باکسر ہے محمد وسیم جو کہ پاکستان کے معنیات باکسر میں انت کو شمار ہو چکا ہے وہ میں اس کے گھر میں موجود ہوں یہاں پر ان کے دوست اعباب اور کزنز کی بڑی سعداد موجود ہیں اور تمام تر کافی خوش ہے وسیم کی جیت پر وسیم جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ ناک آؤٹ کے چیمپئن ہیں آج انہوں نے یہ ثابت کر دیا جو جنوبی کوریا کے شہر سیول میں انہوں نے پاکستان کا سبس ہلالی پرچم جو ہے اس کو سربلند کیا ہے اور کافی خوشی کا سما ہے اس وقت ان کے گھر میں تمام جتے بھی لوگ موجود ہیں وہ کافی خوش نظر آ رہے ہیں تالیہ بجا رہے ہیں سیڈیہ بجا رہے ہیں اس کا چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے وہ خود بھی گیمز کلتا ہے اور وسیم کو دیکھا دیکھی جو ہے وہ انہوں نے اس شوق کو اپنایا ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں اچھا کیسا لگ رہا ہے آپ کا بھائی کامیاب ہوئے ہیں آج میں بہت خوش ہوں میرا بھائی کامیاب ہو گیا ہے اور اس کا بہت سالوں سے خواب تھا اس نے بہت محنت کی اس ٹائٹل کے لیے انشاءاللہ وات جیت گئے اور ہمیشہ یہ فائٹس جیتے رہے گا جیسا کہ اس کے چھوٹے بھائی نے بھی یہ کہا کہ ہمیشہ کی طرح وسیم نے یہ ٹائٹل بھی اپنے نام کیا ہے اور وسیم اپنے کیریئر کا مزید کرتا رہے گا اپنے کیریئر میں مزید محنت کرے گا اور باکستان کا نام دنیا بر میں مشہور کرے گا مجبلہ ان کے اہلے خانہ یہاں پر موجود ہیں کیا کہنا ہے ان کا کہ وسیم کو بچپن سے ہی باکسنگ کا شوق تھا اور ان کی فیاملی نے کتنا سپورٹ کیا انہیں باکسنگ میں مجبلہ بتائیے گا سن پا رہے ہیں ان کی فیاملی کا کیا کہنا ہے محمد وسیم کی کے فیاملی کی جانب سے کتنی سپورٹ تھی محمد وسیم کو باکسنگ کھیلنے کے لیے آگے جانے کے لیے سول میں و بی سی فلائی ویٹ سلور ٹائٹل میں پاکستان کے محمد وسیم باکسنگ رنگ میں فیلپائن کے باکسر جترو علیوہ سے مد مقابل تھے اور محمد وسیم کے مقابلات جیت چکے ہیں سلور ٹائٹل جیت چکے ہیں پاکستان کے باکسنگ کے شائقین کے لیے یہ بڑی خوش خبری ہے اور یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ پاکستان میں باکسنگ اب بڑے ہی ہے اور پروان چڑھی ہے مجیب اللہ ہمارے ساتھ ہیں جو موجود ہیں محمد وسیم کے گھر پر ان سے جانتے ہیں مجیب اللہ بتائیے گا سارے اہل خانہ موجود ہیں نشتدار موجود ہیں محمد وسیم کے یہاں پر کیا کہنا ہے ان کے والدہ ان کا کہ کتنی سپورٹ تھی فیاملی کی جانب سے بچپن سے اس کو شوق تھا باکسنگ کا اور باکسنگ میدان میں انہوں نے بہت ساری کامیابی پر حضل کی ہیں اس وقت جو اس کے گھر پہ اس کے دوست احباب موجود ہیں کافی خوش نظر آ رہے ہیں تمام تر کا یہ کہنا ہے کہ وسیم جو ہے جس کو نوک آٹ کا کنگ کہا جاتا ہے آج اس نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ واقعی میں کنگ ہے وسیم نے جنوبی کوریا کے شہر سیول میں سب زلائلی پرچم کو سربلند کیا ہے تمام تر کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں فقر ہے اپنے بائی کا ان کے کزنز موجود ہیں ان کو کہنا ہے کہ آج ہمیں ناز ہے اپنے کزن پر جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا نہ صرف اپنے شوق کو آگے لے کر گئے ہیں بلکہ انہوں نے پاکستان کا جو سب زلالی پرچم ہے اس کو جنوبی کوریا کے شہر سیول میں جو ہے نا وہ سربلند کیا ہے کافی خوشی کا سما ہے یہاں پر جتنے بھی دوست احباب ان کے موجود ہیں تمام تر دعائے کر رہے تھے لگاتار مسلسل دعائے کر رہے تھے ہر ہر پنچ پر ہر ہر راؤنڈ میں ان کے لئے خصوصی دعاو کا اعتمام کیا جا رہا تھا لیکن جس وقت وسیم نے جو ہے نا وہ یہ ٹائٹل اپنے نام کیا ہے جیتا ہے تو تمام ترنے خوشیوں جو نے سدائی لی ہیں تمام ترنے ایک تالیہ بجائی ہیں انہوں کا خوشیوں کا کوئی بھی سما نہیں ہے یہاں پر جتنے لوگ ہیں وہ اٹھ کڑے ہو چکے ہیں اور کافی جم و جوز کا یہاں پر سما ہے اس کو چھوٹا بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں انہیں بھی شاک ہیں ٹائٹل کا اور اس طرح کی گیمز کا آپ کے بھائی نے یہ ٹائٹل بھی اپنے نام کیا ہے دوسرے ٹائٹل کی طرح کیسا لگ رہے ہیں جی میں بہت خوش ہوں کہ میرے بھائی نے یہ ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے اور انشاءاللہ وہ یہ ٹائٹل پاکستان لائے گا اور وہاں اس نے پاکستان کا سب زلالی پرچم بھی سرخورو ہوا ہے انشاءاللہ وہ اگلے فائٹ بھی اسی طرح جیتے گا اور پاکستان کا نام روشن کرے گا بلکل تمام ترکی بلکہ پوری قوم کی نہ صرف ان کے اہل خانہ کی پوری قوم کی یہ دعا ہے کہ وسیم اپنے کیریئر کو اسی طرح نیو کرے گا اور جو دیگر گیمز ہیں اس میں بھی پاکستان کا نام روشن کرے گا جب وسیم یہاں پر آئے گا تو بازابتہ طریقے سے ان کے اہل خانہ ان کے لئے جہشن کا اور اس طرح اس کے ویلکم کریں گے لیکن وسیم جو ہے جو پاکستان کا نام روشن کیا جنرل سیول میں آج اس کے گھر میں خوشیو کا سمان ہے جی شکریہ مجیبولا ہمیں محمد وسیم کے گھر سے اپڈیٹ کر رہے تھے